وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ کون شخص اچھا ہے وہ شخص ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اچھے عمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں میں سمجھتا ہوں کہ آج انسانوں کو ڈاکٹری کے پیشے سے زیادہ دعائی کی ضرورت ہے اسی لئے میں نے ڈاکٹری کے پیشے کو چھوڑ کر اس سے بہتر کام اپنایا ہوں اور میں ڈاکٹر آف باڈی سے ڈاکٹر آس سول میں بدل گیا یعنی جسمانی ڈاکٹر سے روحانی ڈاکٹر بدل گیا ہم تو آپ ابھی بھی ڈاکٹر ہیں جی ہاں ایک بہتر ڈاکٹر آپ پر دوسرا الزام یہ ہے کہ آپ فقر سے اپنے آپ کو بنیاد پرس مسلمان کہتے ہیں سب سے پہلے ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ بنیاد پرس کی معنی کیا ہے بنیاد پرس وہ شخص ہے جو شدت سے بنیادی باتے پر عمل کرتا ہے مثال کے طور پر جیسے کہ آپ وکیل ہیں اگر ایک وکیل کو اچھا وکیل بننا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ وقالت کی بنیادی باتے پر عمل کرے جب تک وہ وقالت کی بنیادی باتے پر عمل نہیں کر سکتا تو وہ اچھا وکیل نہیں بن سکتا ہم نہیں کہہ سکتے کہ بنیاد پرس اچھا ہے یا برا ہے ہمیں پہلے یہ جاننا چاہیے کہ وہ کس میدان میں بنیاد پرس ہے in which field is a fundamentalist مثال کے طور پر اگر ایک چور ہے جس کا پیشہ ہے چوری کرنا تو وہ معاشرے کے لئے اچھا نہیں ہے تو وہ بنیاد پرس اچھا نہیں ہے دوسرا ہمارے معاشرے میں ایک بنیاد پرس ڈاکٹر ہے جس کا پیشہ ہے انسانوں کی زندگی کو بچانا اور وہ ہزاروں انسانوں کی زندگی کو بچاتا ہے یہ ایک بنیاد پرس ڈاکٹر ہے لیکن یہ بنیاد پرس ڈاکٹر معاشرے کے لئے اچھا ہے جہاں تک میرا تعلق ہے میں الحمدللہ ایک بنیاد پرس مسلم ہوں اور مجھے فقر ہے کہ میں ایک بنیاد پرس مسلم ہوں کہ میں الحمدللہ اسلام کی بنیادی باتوں کو جانتا ہوں اور اس کے پر عمل کرتا ہوں اس لئے مجھے فقر ہے کہ میں ایک بنیاد پرس مسلم ہوں اور میں جانتا ہوں کہ اسلام کی ایک بھی بنیادی باتوں ایسی نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہیں بنیاد پرس کے ساتھ ساتھ آپ پر یہ بھی الزام ہے کہ آپ اپنے آپ کو شدت پسند مسلمان کہتے ہیں اور دوسرے مسلمانوں کی بھی ایسا بنانا چاہتے ہیں جب لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان شدت پسند ہے تو مسلمان جواب دیتے ہیں نہیں نہیں ہم شدت پسند نہیں ہے ہم بنیاد پرس نہیں ہے میں کہتا ہوں کیا برائے شدت پسند ہونے میں میں کہتا ہوں میں شدت پسند ہوں I'm an extremist میں شدت سے عادل کرتا ہوں میں شدت سے محبت کرتا ہوں میں شدت سے دیار کرتا ہوں میں شدت سے ایماندار ہوں میں شدت پسند ہوں کیا برائی شدت پسند ہونے میں اور شدت پسند کے ساتھ ساتھ قرآن میں لکھا ہے ہمیں عادل بھی کرنا چاہیے ایسا نہیں کہ اگر ہمارا فائدہ ہے تو عادل کرے اور اگر ہمارا فائدہ نہیں ہے تو نہیں کرے تو اسی طریقے سے ہمیں صرف صحیح چیز میں شدت پسند ہونا چاہیے we should only be an extremist in the right direction غلط چیز میں شدت پسند نہیں ہونا چاہیے اس رواب کو سن کر آپ ہم سب کو اس مدے پر دوبارہ سوچنے پر لاغو کر دیئے ہیں سر دہشتگردی کی مقتصر تاریخ بتائے کہ ہم آزی میں دہشتگردی ہوئی ہے اگر ہوئی ہے تو وہ لوگ کون تھے اگر ہم دہشتگردی کی حسنی دیکھتے ہیں تو دنیا میں جس نے سب سے زیادہ قتل کیا ہے وہ ہے ہٹلر سات لاکھ اہودیوں کا قتل کیا ہے ہٹلر کی وجہ سے سیکنڈ ورل وار ہوئی ہے جس میں چھے کرون لوگ مارے گئے ہٹلر کون تھا کرشن تھا مسلم نہیں تھا جوزف ٹیلن جسے دا مین آف سٹیل کہا جاتا ہے اس نے دو کرون معصوم لوگ کو مارا ایک کرون پیتالیس لاکھ لوگوں کو بھوکا مارا مسلمی چار لاکھ سے زیادہ لوگوں کا قتل کیا یہ سب لوگ کون تھے گین مسلم تھے مسلم نہیں تھے اشوکہ کون تھا ہندو تھا کلنگا کی وار میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کا قتل کیا ان کے مقابلے میں اگر کوئی مسلم رولر کو دیکھے تو مجھے ہٹلر جوزف ٹیلن مسلمی کے قریب کوئی بھی نہیں نظر آتا کچھ مسلم رولر بھی تھے مثلاً صدام حسین محمد صحورتو وغیرہ لیکن ہٹلر جوزف ٹیلن مسلمی کے مقابلے میں بہت کم ہے اگر ہم مسلمان کا پسنٹیز دیکھیں تو بلکل نہیں کہے بنابراہ بلکل صاحب آج کال یہ عام ہو گیا ہے کہ سارے مسلمان آتنگوادی نہیں لیکن سارے آتنگوادی مسلمان ہیں کہیں آپ مجھ پر دہشتگردی کا اعظام نہیں لگا رہے ہیں نہیں نہیں ہم آپ کسے ورائے جانا چاہتے ہیں سارے دہشتگرد مسلمان ہیں میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں اگر سارے دنیا میں کیے جا رہے آتنگوادی حملے پر نظر دالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہی نہیں بلکہ سارے مذہب کے لوگ دہشتگردی میں ملووز ہیں یوروپ میں آئی آر اے آئیریس ریپبلکین آمی ایک آتنگوادی تنظیم ہے جو پچھلے ایک صدی سے سارے یوروپ پر آتنگوادی حملے کر رہے ہیں یوگینڈا میں لارڈ سیلویشن آمی ہے مزورام میں کرشن مائزوز ہے ناغلینڈ میں کرشن ناغاز ہے آج بھی آتنگوادی حملے کر رہے ہیں یہ سب عیسائی آتنگوادی تنظیمیں ہیں جومنی میں بدر مین ہوگ گانگ ہے اٹلی میں ریڈ بریجز ہے جپین میں جپین ریڈ آمی ہے سپین اور فرانس میں ای ٹی اے ہے ہندوستان میں ماویس سب سے خطرناک آتنگوادی گروپ ہے اس کے ہندوستان کے چھے سو میں سے ایک چو پچاس سے زیادہ ڈسٹرک پر گرفت ہے یہ سارے کے سارے سیکلر آتنگوادی تنظیمیں ہیں شیلنکا میں LTT ایک ہندو آتنگوادی گروپ ہے جس نے پہلی بار سوسائٹ بومنگ کا استعمال کیا تھا اور ان میں سے ایک کو راجیب گاندی کا قطع میں بھی استعمال کیا گیا تھا آسام میں علفہ کے نام میں سب سے خطرناک ہندو آتنگوادی تنظیم ہے جس نے چند سالوں میں 2006 تک 749 آتنگوادی حملے کی ہے یہ سارے ہندو آتنگوادی تنظیم ہیں حگانہ ارگن سٹرنگین یہ سارے کے سارے یہودی آتنگوادی تنظیم ہیں جنہوں نے کہیں معصوم لوگوں کی جانے لی ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا جواب سن کر یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ آتنگوادی مسلمانوں کی وراثت نہیں ہے لیکن کیا قرآن مسلمانوں کو جہاد کرنے کے لئے نہیں کہتا ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ قرآن میں لڑنے کو نہیں کہا گیا ہے مگر جہاں بھی قرآن میں لڑنے کو کہا گیا ہے وہ یا تو سیل ڈیفنس میں یا پھر ظلم کے خلاف اگر ہم بھگوات گیتہ پڑھیں گے تو اس میں قرآن سے کئی گناہ زیادہ لڑنے کے سلوک ہے بھگوات گیتہ چپ نمبر ون وہ سامن فوری تری تو فوری سکس میں لڑنے کو کہا گیا ہے ارجون شرکشن سے کہتے ہیں کہ میں نہیں حتی مرنا پسند کروں گا لیکن میں اپنے رشیدار کا قتل نہیں کروں گا شرکشن بھگوات گیتہ چپ نمبر 2 وہ سامن 2 اور 3 میں جواب دیتے ہیں اے ارجون تم کائر کیسے ہو گئے تم نپنسک کیسے ہو گئے شتریہ کامدھر میں لڑنا بھگوات گیتہ چپ نمبر 2 وہ سامن 31 تو 33 میں ارجون کہتے ہیں کہ بھاگ یا شالی وہ شتریہ ہیں جسے لڑنے کو موقع ملے اور اگر تم لڑیں گے تو تم سوارگ میں جائیں گے اور اگر تم یدہ نہیں کروں گے تو تمہیں پاپ ہوں گا تو شریکشن کہتے ہیں کہ اگر تمہیں سچ کے لیے اپنے رشتدار سے بھی لڑنا ہو تو پیچھے مٹھ ہوتو اور اگر ہم بائبل کا مطالعہ کریں گے تو اس میں بھی بک آف نمبرز چپ نمبر تھڑی ون ورس نمبر سکس تو ٹین میں لڑنے کو کہا گیا ہے تو اسی طریقے سے قرآن ایسی مذہبی کتاب نہیں ہے جس میں لڑنے کو کہا گیا ہے بلکہ سارے مذہبی کتاب میں لڑنے کو کہا گیا ہے آپ کی تقریبوں میں اکثر یہ گون سنائے دیتا ہے آپ کو اس فن میں مہارت کیسے ملی یہ سب اللہ کی مدد ہے اور ان میں ان کی محبت اور پیار بھی شامل ہے ویسے بھی میں بچپن میں حق لاتا تھا تو اسی لیے اس میں لوگوں کا محبت اور پیار بھی شامل ہے اب میں کچھ سوال عوام کو دینا چاہوں گا سر میرا ایک چھوٹا سوال ہے آپ مسلم بھائی ہر سال ایک بار حج کرنے کے لے جاتے ہیں وہاں ہم غیر مسلم کو جانے کی اجازت کیوں نہیں جب آپ ہندو اور مسلم میں بھائی چارگی کہتے ہیں آپ نے پوچھا ہے کہ غیر مسلم کو مکہ اور مدینہ میں جانے کی اجازت کیوں نہیں ہر دیش کے اپنے رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں مثال کے طور پر میں ایک ہندوستانی ہوں لیکن مجھے ہندوستان کچھ علاقے میں جانے کی اجازت نہیں ہے جسے کہتے ہیں کینٹون منٹیریا صرف ملٹری لوگ وہ لوگ جو دیش کی حفاظت میں لگو ہیں صرف وہ لوگ جا سکتے ہیں میں نہیں جھگر سکتا ہوں کہ میں یہ دیش کا ناغرک ہوں مجھے اجازت کیوں نہیں دیتے ہیں نہیں یہ گورنمنٹ کا رول ہے اسی طریقے سے اگر آپ کو مکہ اور مدینہ میں جانا ہے تو آپ کو اسلام کے لئے جان دینے کے لئے تیار ہے صرف وہ لوگ allowed ہے باقی لوگ allowed نہیں ہیں اسی طریقے سے اگر آپ کو کوئی ملک جانا ہے تو آپ کو لینا پڑتا ہے ویزا جب میں سنگاپور پہلی بار گیا تھا تو امیگریشن فارم پہ لکھا ہوا تھا death to drug traffickers تو اگر مجھے وہاں جانا ہے تو مجھے تسلیم کرنا پڑے گا کہ اگر میرے پاس drugs ہے تو مجھے سزائے موت میں نہیں کہہ سکتا ہوں سزائے موت اتنی سکھ سزا مانو ورنہ سنگاپور میں جانا ممنوع اسی طریقے سے مکہ اور مدینہ میں جانے کا ویزا صرف آپ بس زبان سے کہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو کوئی بھی انسان آپ کو مکہ اور مدینہ میں جانے سے روک نہیں سکتا اب ہم آخر میں جد صاحب کا فیصلہ سننا چاہیں گے ڈاکٹر زاکر نے بخوبی عدالت کے تمام سوا کے عابات دیتے ہوئے اپنے آپ کو تمام الزامہ سے بری کروا لیا لیکن ڈاکٹر زاکر نے کو عدالت طبی باعزت بری کرے گی جب وہ عوام کو کوئی پیغام دیں گے میرے لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اختلاف کر چھوڑ کر کم سے کم یقصیانیت پر عمل کریں تو اسی طرح بھائشہ رہی عام ہو سکتے ہیں اسی پر میں عدالت